تیس دن میں گرہاکوں کی شکایت کا نبٹارہ نہیں تو ہر روز سو روپے کے حساب سے زرمانہ سیبل اسکور اور لون کو لے کر آر بی آئی نے بنائے پانچ نئی نیم سیبل اسکور اور لون کو لے کر آر بی آئی نے بنائے پانچ نئی نیم اپریل سے ہوں گے لاغو جب بھی آپ کسی بینک یا پرائیوٹ کمپنی کے پاس لون لینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا سیبل اسکور یا کریٹر اسکور چیک کیا جاتا ہے اس کی حساب سے آپ کو لون دیا جاتا ہے حال ہی میں سیبل اسکور کو لے کر آر بی آئی کے پاس بہت شاری شکایتیں آ رہی تھیں جس کے وجہ سے آر بی آئی نے اس سے جڑے نیموں کو بدل کر نئی نیم لاغو کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور اس سال اپریل سے یہ پانچ نئی نیم لاغو ہو جائیں گے آئی جانتے ہیں کہ ان نئی نیموں کے بارے میں بھارتری ریزرو بینک کی طرف سے سیبل اسکور کو لے کر ایک بڑا اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے اس کے تحت کئی نیم بتائی گئے ہیں کریڈٹ اسکور کو لے کر بہت ساری شکایتیں آ رہی تھیں جس کے بعد کینڈری بینک نے نیموں کو سکت کیا ہے ان کے تحت کریڈ بیورو میں ڈیٹا صدار نہ ہونے کی وجہ بھی بتانی ہوگی اور کریڈ بیورو ویب سائٹ پر شکایتوں کی سنکھیا بھی بتانی ضروری ہے اس کے علاوہ بھی بھارتری ریزرو بینک نے کئی نیم بنائے ہیں نائی نیم 26 اپریل 24 سے لاغو ہوں گے اپریل میں ہی آر بی آئی نے اس طرح کے نیم لاغو کرنے کی چیتاب نہیں دے دی تھی آپ کو بتا دیں کہ جب بھی کوئی گراہک لون کے لیے آویدن کرتا ہے تو بینک اس کا سیویل اسکور چیک کرتی ہے اس کے تحت ریزرو بینک نے کل پانچ نیم بنائے ہیں آئی چلی جانتے ہیں ان کے بارے میں گراہک کو دینی ہوگی سیویل چیک کیے جانے کی سوچنا کینڈری بینک نے سبھی کریٹ انفارمیشن کمپنیوں سے کہا ہے کہ جب بھی کوئی بینک یا ان بی ایف سی کسی گراہک کی کریٹ رپورٹ چیک کرتا ہے تو اس گراہک کو اس کی جانکاری بھیجے جانا جروری ہے یہ جانکاری ایس ایم ایس یا ای میل کی جاری بھیجی جا سکتی ہے دراصل کریٹ اسکور کو لے کر کئی شکایتیں سامنے آ رہی تھیں جس کے چلتے بھارتی ریزرو بینک نے یہ فیصلہ کیا ہے بتانی ہوگی ریکویسٹ کو ریجکٹ کرنے کی وجہ بھارتی ریزرو بینک انوصار اگر کسی گراہک کی کسی ریکویسٹ کو ریجکٹ کیا جاتا ہے تو اسے اس کی وجہ بتایا جانا جروری ہے اس سے گراہک کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس وجہ سے اس کی ریکویسٹ کو ریجکٹ کیا گیا ہے ریکویسٹ ریجکٹ کیے جاننے کی وجہ ہوں کہ ایک لسٹ بنا کر اسے سبھی کریٹ انسٹیوشن کو بھیجنا جروری ہے سال میں ایک بار گراہکوں کو ملے گی فری فل کریٹ رپورٹ بھارتی ریزرو بینک کے انوصار کریٹ کمپنیوں کو سال میں ایک بار فری فل کریٹ اسکور اپنے گراہکوں کو مہیا کرائے جانا چاہیے اس کے لئے کریٹ کمپنی کو اپنی ویب سائٹ پر ایک لنک دیسپلے کرنا ہوگا تاکہ گراہک کا آسانی سے اپنی فری فل کریٹ رپورٹ چیک کر سکیں اسے سال میں ایک بار گراہکوں کو اپنا سبھیل اسکور اور پوری کریٹ ہسٹری پتا چل جائے گی ڈیفورٹ کو رپورٹ کرنے سے پہلے گراہک کو بتانا ضروری بھارتی ریزرو بینک کے انوصار اگر کوئی گراہک ڈیفورٹ ہونے والا ہے تو ڈیفورٹ کو رپورٹ کرنے سے پہلے گراہک کو بتانا ضروری ہے لون دینے والی سنستہ ہیں ایس ایم ایس ایمیل بھیج کر سبھی جانکاری شیئر کریں اس کے علاوہ بینک لون باٹنے والی سنستہ ہیں نوڈل افسر رکھیں نوڈل افسر کریٹ اسکور سے جڑی دکتیں سلسانے کا کام کریں گی تیس دن میں ہو شکایت نپٹارا اگر کریٹ انفرمیشن کمپنی تیس دن کے اندر اندر گراہکوں کی شکایت کا نپٹارا نہیں کرتی ہے تو پھر اسے ہر روز سو روپے کی حساب سے جرمانہ چکانا ہوگا یعنی جتنی دیر سے شکایت کا نپٹارا کیا جائے گا اتنا ہی ادھک جرمانہ چکانا ہوگا لون باٹنے والی سنستہوں کو 21 اور کریٹ بیورو کو 9 دن تک وقت ملے گا 21 دن میں بینک نے کریٹ بیورو کو نہیں بتایا تو بینک ہر جانا دے گا وہیں بینک کی سوچنا کہ 9 دن بعد بھی شکایت کا نپٹارا نہیں کیا گیا تو کریٹ بیورو کو ہر جانا چکانا ہوگا